میرا سوال ہے کہ یہ جو یوکے میں پردہ کے پربندی کے لیے وہ سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہم ناصرات کیا کر سکتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے پردہ کی پربندی کا سوچ رہے ہیں وہ تو صرف پبلک پلیسز میں ہے کہ یہاں ہو جائے گا اول تو یہ ہے کہ ان پبلک پلیسز میں جانے کے لیے آٹنٹیٹی کے لیے اگر نکاب اتارنا ہے تو حج نہیں ہے کم از کم پردہ جو ہے وہ یہاں سے بال ڈھانک کے اور یہ تھوڑی ڈھانک کے اتنا حصہ ہے اس میں سب کوئی نظر آجتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایڈنٹیٹی نہ ہو سکے کسی کی پہچان نہ ہو سکے کسی کی ٹھیک ہے تو لیکن اس میں اور بھی سوچ رہے ہیں کہ صرف ہجاب نہیں لینے دیں گے پھر کہتے ہیں کہ ہم جن کو انگلیش دبان نہیں آتی ماں کو اگر وہ ماں آئی ہیں اور دو سال تک یہاں رہی ہیں اور سپاوز ویزے پہ آئی ہیں تو ان کو اگر ہم دبان نہیں آتی تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے انگلیش دبان نہیں آئے گی صحیح طرح اور قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہیں پرائیزنٹ صاحب نے اپنے پرائیم منسٹر صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں تو اس پہ ایک لڑکی ہے وقفہ نو آٹھ سال کی پتہ نہیں یہاں موجود وقفہ نو ہے کہ نہیں وہ آٹھ سال کی اس نے خط لکھا تھا ٹھیک ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ یہ کہا ہے انڈیا نے انڈیا کیا ہو رہنے والی کہ میری ماں جو ہے وہ ہے اس نے انگلیش لیٹریچر میں بحث تائم میں کیا ہوئے لیکن اس کا انگلیش کا ایکسنٹ ایسا ہے کہ میں بھی اس کا مزاق اڑاتی ہوں ایسی انگلیش بولتی ہے وہ اور اس طرح ہے تو تم یہ کرو گے کہ میری ماں چھین کے واپس بھیج دو گے یہ کرو گے بڑا جذباتی بچوں والا خط لکھا ہے اس میں ساتھ آٹھ سال کی لڑکی ہے تو اس آخر یہ تو بارہ سال کی ہیں چھوڑ اگلی کلاس میں شاید آئے گی وہ بچی اگر وقفے نہ ہوئی تو تو یہ اس طرح کے خط جب لکھے تو اس کو انڈیپینڈنٹ اخبار اور بہت طرح بڑی سرکولیشن والے اخبار جانے ہیں سب سے زیادہ سرکولیشن والے اخبار انہوں نے بھی شائع کیا اس کا خط تو یہ دیکھیں اس طرح بچی نے خط لکھا یہ کرو گے تو اس طرح تم لوگ بھی خط لکھو کہ ہم لڑکیاں ہیں مسلمان ہیں سادر لجنہ نے بھی خط لکھا اور اس کا بھی شائع ہوا اور بہت صحیح عورتوں نے خط لکھا لڑکیاں نے خط لکھے ہیں اخباروں میں شائع ہوئے ہیں تو تم لوگ بھی پرائیمیشن کی ویب سائٹ پہ اور اس طرح خط لکھو کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور ہم اگر اپنی مرضی سے ہجاب لیتی ہیں سرڈھانکتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں تو تم لوگ کیا تکلیف ہے اگر سردیاں جب آتی ہیں موسم سے ٹھنڈا ہوتا ہے تمہاری عورتیں بھی بلکہ اس لڑکی کے خط پہ ایک انگریز عورت نے بھی ایک خط لکھا جواب دیا کہ لڑکی نے بڑی اچھی بات کیا اگر تیس چالیس سال پہلے ہم بھی تو اپنے سکارپ باندھا کرتے تھے اور رنوے کپڑے پینا کرتے تھے آج ہم ننگے ہو گئے ہیں تو تم لوگ کہتے ہوگئے یہی ہمارا کلچر بن گیا اس نے بھی اچھا جواب دیا تھا انگریز نے تو اس طرح بہت سارے جواب دو خط لکھو گے نا تم لوگ تو اب بھی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ زبردستی کوئی نہیں اس نے لکھا ایک نے لکھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور پریکٹس کرتی ہوں میرے مریض میرے پاس آتے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے کم خاص آخر دوسرے لوگ بھی تہنے ان کو انگلیش زبان نہیں آتی صرف اس لیے کہ سر پہ حجاب ہے اس لیے اس کو انگلیش کی ساتھ بریکٹ کر دیا تم لوگوں نے زبان کے ساتھ تو یہ چیزیں اور پھر کہ میں سب کچھ کام بھی کر رہی ہوں پھر ایک نے لکھا کہ میں وکیل ہوں احمدی نے لکھا اور میں اپنے کام بھی کرتی ہوں تم کہتی ہجاب نہ لو میں ہجاب لے کے سارے کام کرتی ہوں ڈاکٹر نے لکھا میں ہجاب لے کے کام کرتی ہوں تو تم لوگ اپنا ٹیلنٹ ملو کا ضائع کر دو گے اس بات پہ تو اس پہ اچھی لہ دہ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کچھ توبہ توبہ کرنا لگ گئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنی ارگنائز ہو کے خط لکھ سکتے ہیں تم لوگ پہ لکھو ہم کی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اگر کرتے ہیں تو اپنے مرضی سے کرتے ہیں تمہیں کہ تکلیف ہے میں نے اچھکن پہنی ہے یہ پکڑی باندھی ہے تمہیں کہ تکلیف ہے میں نے پہن دھی ٹھیک ہے لازمی تو نہیں ہے اتار بھی سکتا ہوں لیکن اگر مجھے پسند ہے کوئی چیز میں پہنتا ہوں تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور پھر اگر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر عورت کا حیاء اور تقدس ہونا چاہیے جہاں قرآن شیف میں اللہ تعالی نے یہ عورت کو کہا ہے اپنا سر ڈھانکو اور اپنے ارنیاں سیدھے پہ لے لو یہ تنہی کہا کہ برکہ پہنو اور نگاپ ضرور اڑو چادر لے ہو وہاں اس سے پہلے اور نظریں نیچ کیا مردوں کو نہ دیکھو پٹر پٹر وہاں پہلے مردوں کو کہا ہے کہ جو میں عورتوں کو دفاں کے بھڑ پڑ گئے نہ دیکھا کرو تم پردہ کرو اپنی آنکھوں کا ٹھیک ہے تو پہلے مردوں کو نصیحت کیے پھر عورتوں کو نصیحت کیے قرآن شیف میں ٹھیک